اس ویڈیو میں ہم نمبس میں سیل ان وائس کرنے کا طریقہ دیکھیں گے سیل ان وائس کی سکرین پر جانے کے لیے میکہ سیل کو کلک کریں یا سیل کے منیو میں سیل ان ریٹرن کو کلک کریں سیل ان ریٹرن کی سکرین پر سب سے پہلا کام آئیٹم لوڈ کرنا ہے آئیٹم کوڈ میں فوکس ہو تو ہم بارکوڈ سکین کرنا شروع کریں تو آئیٹم لوڈ ہوتے جائیں گے یہ سب سے فاس طریقہ ہے اگر بارکوڈ نہیں ہے اور ہمیں نام یاد ہے تو ہم اس کا نام ٹائپ کریں تو ہمارے پاس آئیٹم کی لسٹ آئے گی اس میں سے ہم آئیٹم لوڈ کر سکتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہے پھر ہم لسٹ کو کال کر سکتے ہیں آل آئیٹم لسٹ کو یہ آئیکن آل آئیٹم لسٹ کا ہے اس پہ کلک کر دیں تو آئیٹم کی لسٹ آئے گی یہاں پر ہم نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کوڈ سے سرچ کر سکتے ہیں اس میں جس آئٹم کو کلک کریں گے وہ ریڈ کا مطلب ہے یہ لوڈ ہو چکا ہے ہم جب اس لسٹ کو کام کر لیں کلوز کرنا ہو تو اسکیپ کا بٹن پریس کریں تو یہ ہو یہ لسٹ لانے کے لیے ہم جب فوکس آئٹم کوڈ میں ہو تو ایف وان یا ایف سکس پریس کریں پھر بھی لسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پرادکٹ بٹنز آ رہے ہیں ٹچ بٹنز ان میں سے کسی کو بھی پریس کریں تو وہ آئٹم لوڈ ہو جاتا ہے اب ان آئٹمز کو اگر میں فلٹر کرنا چاہوں اپنی مرضی کے آئٹم ڈسپلے کرنا چاہوں تو یہ فلٹر کا آئیکن ہے میں اس پہ کلک کروں میرے پاس ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں میں ڈپارٹمنٹ کو کلک کروں تو کیٹیگری تک جا سکتا ہوں لیکن میں اس ڈپارٹمنٹ کی تمام پرادکٹ کو لانا چاہتا ہوں اب میرے پاس اس ڈپارٹمنٹ کی تمام پرادکٹ آ گئیں اور جب تک میں کلیر نہیں کروں گا یہ ایسے ہی رہے گا میں یہاں سے کلک کر کے پرادکٹ لوڈ کر سکتا ہوں اور اگر یہ میں پرادکٹ ڈیٹیلز جو ایمیجز آ رہی ہیں ان کو میں کلیر اوڈیجنل حالت میں لانا چاہوں تو میں اس کروس کے بٹن کو کلک کروں یہ سکرین واپس اپنی پرانی حالت میں آ جائے گی ایک بار تمام آئٹم لوڈ ہو گئے تو اب میں نے پیمنٹ پر جانا ہے پیمنٹ کے بٹن کو کلک کریں جتنی کسٹمر نے پیمنٹ دی ہے اتنی میں نے انٹری کی کیش جو ہمیں کسٹمر کو ریٹرن کرنا ہے وہ یہاں پر آیا میں چاہوں تو کریڈٹ کارڈ کے ثرو بھی پیمنٹ کر سکتا ہوں میں نے سیف کا بٹن پریس کیا میرے پاس انوائس آگئی فائنل تو اس طرح سے میں نے انوائس بنا لی ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ اگر میں کوکلی سیف کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کیش کے بٹن کو کلک کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر نے مجھے پورا پورا جتنی ماؤنٹ بنی اتنا ہی کیش دیا یا میں یہ ریکارڈ کرنا نہیں چاہتا تو کیش کے بٹن کو کلک کر کے ڈریکٹ انوائس پرنٹر پہ چلی جائے گی اور سیف ہو جائے گی ایک بار میں نے انوائس سیف کر دی تو اب مجھے اسے سرچ کرنا ہے میں سرچ کے بٹن کو کلک کر سکتا ہوں اس سکرین پہ میں سرچ کو کلک کروں تو میرے پاس ریسنٹلی لوڈڈ انوائس آ جائیں گی انوائس کو سیلیکٹ کروں جس کو میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں اسے ڈبھل کلک کر دوں یا ایڈیٹ ریسیپ کے بٹن کو کلک کروں سیم ایکشن ہوگا اس طرح جو تبدیلی کرنا چاہتا ہوں وہ میں تبدیلی کروں اور اس کے بعد پیمنٹ کے بٹن کو دوبارہ کلک کروں اگر پیمنٹ کی ڈیٹیل کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں وہ کروں ورنہ اپ ڈیٹ کو کلک کر دوں اس طرح وہ انوائس کی چینجز میرے پاس سیف ہو جائیں گی اور انوائس کلیر سکرین کلیر ہو کے نیو موڈ میں دوبارہ آ جائے گی ایک چیز اور نوٹ کریں کہ اس سکرین پر یہ ریلیٹڈ آپریشنز کا مینیو ہے یعنی سیل کی سکرین پر جن سکرین کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کا مینیو یہاں بھی آ رہا ہے تاکہ آپ لیفٹ مینیو میں جا کر مختلف سکرین پر ڈھونڈنے کے بجائے ایک ہی جگہ وہ کام کر سکیں اور یہ ایک ویڈیو ہے سیل کے متعلق مختلف اور ویڈیو بھی اسی سسٹم میں ویلیبل ہے آپ کیسے دیکھیں گے ہیلپ کے مینیو پر کلک کریں اور وہاں پر ہیلپ ویڈیو کی اپشن ہے اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ سکرین آئے گی جہاں پر نیچے ڈیفرنٹ ٹیبز ہیں آپ سیل کی ٹیب پر سیل سے ریلیٹڈ جتنی ویڈیوز ہیں اس پہ کلک کر کے آپ وہ انفرمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں